اللہ فی اہل بیتی فرمایا میں اپنی اہل بیت کے معاملے میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ خدا کا خیال لکھنا اور اپنی اطرت اور اہل بیت کے لیے تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہمیشہ خیر کا معاملہ کرنا آقا اوسیکم گیترتی خیرہ میری اطرت میری اہل بیت میری ذریعت کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا ان سے ظلم نہ کرنا بلائی کا معاملہ کرنا اور ان کے معاملے میں اللہ کا خیال کرنا یہ آقا علیہ السلام کے خصوصی کلمات ہیں جو بار بار بطور نصیحت کے فرمائے یہ سب حدیث میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان کی قل لا اسعالکم علیہ اجرا اللہ الموددہ فی القربہ یہ بیان دو طرح قرآن مجید سے آیا ہے ایک مقام پہ فرمایا اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِي کہ میں اپنی محنتوں کا کوئی عجر تم سے نہیں مانگتا میرا عجر میرے اللہ کے پاس ہے اور یہاں فرمایا اپنی محنتوں اور احسانات کا کوئی عجر تم سے نہیں مانگتا تمہارے ہی بھلے کی نصیحت کرتا ہوں کہ میری اہلِ بیعت کا خیال لکھنا اللہ کا خیال کرنا ان کے معاملے میں اور ان سے بھلائی کا معاملہ کرنا دوسری آیت قرآن مجید کی جو اس مضمون کو اور آگے بڑھاتی ہے وہ یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے آپ روایت کرتی ہیں باب و فضائلِ اہلِ بیعت میں کہ آقا علیہ السلام ایک سرخ رنگ کی اونی چادر بالوں کی جیسے اون کی سرخ اون کی سرخ نہیں سیاہ سیاہ اون کی چادر جس کے اندر نقش اور نگار تھے وہ پہنے ہوئے اُڑے ہوئے باہر تشریف لائے اور نگار نقش اور نگار بھی اس طرح کے تھے جیسے کجاوے ہوتے ہیں اُٹنیوں کے مِرْتُن مُرَحَلٌ مِّن شَعْرِ اَسْوَد شَعْرِ اَسْوَد اس طرح کے نقش نگار تھے اُڑے ہوئے باہر تشریف لائے اور اتنے میں آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے سہن میں کہ سیدنا حسن ابن علی امام حسن مجتبہ تشریف لے آئے آپ نے اس چادر میں حضرت حسن مجتبہ کچھ داخل کر لیا فرمایا بیٹے اس کے اندر آجا اندر چھپا لیا ثُمَّ جَا الْحُسَيْن پھر سیدنا امام حسین شہزادِ تشریف لائے چادر اٹھائی تو اندر داخل کر لیا اس واقعے کو بیان کون کر رہا ہے اُمُّ المُمِنِين حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی کے گھر کی بات ہے اور گھر والی آقا کی بیت کی بات ہے اہلِ بیت بیان کر رہی ان کو بھی داخل کر لیا اس کے بعد ثُمَّ جَا اَتْ فَاطِمَةِ پھر سیدہِ کائنات فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تو شہیف لائیں فَأَدْخَلَهَ ان کو بھی چادر اٹھا کے اندر داخل کر لیا ثُمَّ جَا اَعْلِيُن پھر سیدنا علی المرتضی آئے چادر اٹھا کے ان کو بھی ساتھ داخل کر لیا فَأَدْخَلَهُ جب ان چاروں کو اپنے ساتھ داخل کر چکے تو خود تو بیٹھے ہی تھے کملی اُڑے ہوئے سیاہ رنگ کی کملی نقش والی کملی اُڑے خود تو بیٹھے ہی تھے اپنے ساتھ ان چاروں کو داخل کر کے جب چاروں داخل ہو گئے تو آقا علیہ السلام نے قرآن مجید کی آیت پڑھی فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَانْكُمُ رِجْسَ أَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اور دوسری حدیث میں ان صحابوں کو داخل کر کے فرمایا اللہم ها اولائے احل البیت میری یہ اہلِ بیت ہے اور فرمایا کہ اللہ کا ارادہ اے میری اہلِ بیت یہ ہے کہ ہر قسم کا رجس ناپاکی اس سے تمہیں کلیتاً پاک کر دیا جائے تاہر و متہر و يُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا اور تمہیں وہ تحارت عطا کر دی جائے کہ تحارت بھی تمہارے پاک ہونے پہ فخر کرے يُتَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا کہ تمہیں وہ تحارت پہ تحارت عطا کر دی جائے کہ تحارت کا بھی حق عدا ہو جائے تو آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ اور پھر دوسری حدیث جو صحابہ کرام کی ایک پوری جماعت روایت کرتی ہے ایک دو نہیں جماعت صحابہ کی روایت کرتی ہے انہوں نے اس روایت میں یہ ان کو داخل کر کے فرمایا اللہمہ ہا اولائے اہلِ بیتی اے باری تعالیٰ یہ میری اہلِ بیت ہے